تو حضرت سیدنا برابین عازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر انداز سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اللہ کی حمد و سنا کر رہے تھے کہتے ہیں اس دن میری زبان پر سورہ اعلیٰ کی تلاوات تھی سورہ اعلیٰ کی تلاوات تھی حضرت سیدنا برابین عازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں تو یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدنی نہیں بلکہ مکی ہے کیونکہ ابھی حضور تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ میں اور حضرت سیدنا برابین عازیب کیا فرماتے ہیں کہ لوگ ہر طرح سے حمد و سنا کر رہے تھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر رہا تھا سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر رہا تھا گویا کہ یوں کہوں کہ وہ رب العلا کی حمد و سنا اس قرآن کی سورت کو پڑھ کے کر رہے تھے حضور کا استقبال اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ کر رہے تھے تو یہ سورہ مدنیہ نہیں بلکہ سورہ مکیہ ہے رب کائنات نے اشارت فرمایا اسبح اسمہ ربک الاعلا یہ کون فرما رہا ہے کس کو فرما رہا ہے اگر محبت کی نگاہ سے ٹھوڑا سر دیکھ کے غور کر تو بڑا لطف آئے گا بڑا لطف آئے گا وہ رب یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمینوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہر ایک چیز جس کی تصویح کر رہی ہے ہر ایک چیز جس کی پاکی بیان کر رہی ہے وہ رب اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے سب بھی سب بھی اے حبیب کائنات کر رہی ہے تو بھی تو اپنے رب کی تصویح کر رہے ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں وہ بھی میری پاکی بول رہے ہیں ان کا پاکی بولنا ایک طرف تیرا بولنا ایک طرف تو تو بھی تو اپنے رب کی تشبیح کر سب بھی پاکی بیان کیجئے اسم ربی کا اپنے پروردگار کے نام کی اپنے رب کے نام کی اعلیٰ وہ تیرا رب جو بلند و بالا ہے وہ برتر ہے بس یہاں اتنے عرض کروں گا یہ اعلیٰ علوہ بلندی سے ہے تو اکبر ہو یا آلیٰ ہو یہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے حصی اعتبار سے نہیں ہے کہ جنابِ والا وہ اکبر ہے تو بہت بڑا ہے حصی اعتبار سے جسمانی اعتبار نہ 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 کوئی بھی کتنا بڑا علم رکھنے والا ہو ہر ایک کے علم سے میرے رب کی شان وراؤل وراؤ ہے کوئی بھی عالم کسی بھی عالم کا علم اور کسی بھی عارف کی معرفت اللہ کی ذات اور اس کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتی اس تک نہیں پہنچ سکتی کوئی کتنا ہی علم رکھتا ہو کتنا ہی معرفت رکھتا ہو اس کے علم اور اس کی معرفت سے میرے رب کی ذات پھر بھی بلند و بالا ہے پھر بھی بلند و بالا ہے کون سا رب کون سی بلند و بالہ جار اللذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا پس درست کر دیا ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اس کی تخلیق کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے اس کی تخلیق کے اندر کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے کیونکہ وہ آسان الخالقین ہے کیونکہ وہ آسان الخالقین ہے تو اس کی تخلیق بھی حسین ہے اس کی تخلیق بھی پیاری ہے والذی قدر فہدا وہ رب وہ بلند و بالہ ذات جس نے ایک اندازہ کیا فہدا پھر اس کو ہدایت بخشی اس کو ہدایت بخشی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنے حسین انداز سے اپنے ہی ذکر کو بیان فرما رہا ہے کہ اس نے تخلیق بھی فرمائی ہے اس نے تخلیق بھی فرمائی یہاں کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے پہاڑ کو پیدا کیا اس نے زمین کو پیدا کیا اس نے آسمان کو پیدا کیا چاند و سورج کو پیدا کیا اس نے پیدا کیا ہے پس درست کیا ہے پیدا بھی کیا ہے درست بھی کیا ہے اور پھر ان کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے پہدا پھر ہدایت بخشی اس کو رہنمائی فرمائی ہے اس کی تو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس کا کتنا حسین نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بناتا گیا چھوڑتا گیا بناتا گیا چھوڑتا گیا اپنی تخلیق کی طرف توجہ نہ فرمائی نظر رحمت نہ کی ان کو بس پیدا کرنے کے بعد بیار و مددگار چھوڑ دیا نہ 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 اس نے ہر ایک چیز کو پیدا بھی کیا ہے ہر ایک چیز کو سیدھا بھی کیا ہے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ بھی لگایا ہے اور پھر اس کو حکم بھی دیا ہے ہدایت بھی بخشی ہے تو کیا وہ رب جس نے عام خجور کیلہ انگور سیب اور دوسرے پھل پیدا فرمائے تو اس کی قدرت سے باہر ہو گیا یہ نظام نہیں اس کی قدرت کے تہچ ہے اس نے پیدا بھی کیا ہے پیدا بھی درست کیا ہے اور پھر اندازہ بھی لگایا ہے اور ہدایت بھی دی ہے اور قربان جائیے ہر ایک مخلوق اس کی تخلیق اس کی مخلوق اپنے رب کی دی ہوئی ہدایت کے اور اس اندازے کے مطابق چل رہی ہے اور یہ حضرت انسان ہے جو کبھی کبھی اندازے سے باہر نکل جاتا ہے کیوں اس لیے اللذی خالق فسوہ واللذی قدر فہدا واللذی قدر فہدا تو یہ چپٹر اتنا لمبا ہے اتنا طویل ہے کہ انسان یہاں پر بیٹھے اور سوچنے لگے تو سوچتا ہی رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیس لیل انسان اللہ ما سا وہ انسان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا بیکار نہیں جانے دیتا انسان کی کوشش کو رنگ لگاتا ہے لیکن یہ جو آپ گندم کا دانہ بیج رہے ہیں حکم اس کا ہے پھر اس ایک دانے کی جیبوں کو کئی دانوں سے جو بھر رہا ہے یہ بھی حکم اس کا ہے اے حبیب ذرا ایسے رب کی تصویت ویان کرو نا کتنا مزہ آئے گا جب یہ ساری باتیں آپ سامنے رکھیں گے اور پھر کہیں گے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی میرا رب تو بہت ہی بلند و بالا ہے اس کا نام تو بہت ہی آلہ ہے بہت ہی آلہ ہے اور پھر مزے کی بات صحاب اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ سورہ اتری تو حضور اللہ علیہ السلام نے اشارت رہا ہے کہ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ اس کو سامنے رکھا سبح اسم ربی کالعلا اس کو سامنے رکھا اور فرمائے صحابہ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ کو اپنے رکوع میں لے آؤ اور سبحان ربی العالی کو اپنے سجدے میں لے آؤ اپنے سجدے میں لے آؤ کتنا گہرا کتنا گہرا ذکر ہے کہ انسان آدھا جھکے تو کیا کہہ رہا ہے عظیم اور جب اپنے آپ کو مٹا کے زمین پہ گرا کے اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے تو پھر کیا کہہ رہا ہے میں تو ہوں ہی کچھ نہیں جو میرا خالق ہے اس کا نام تو بہت بلندوبالا اس کا نام تو بہت بلندوبالا ہے کتنا لطف آتا ہوگا اس تسبیح کے پڑھنے میں کتنا لطف ملتا ہوگا اس تسبیح کو پڑھنے میں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا اے حبیب اس بلندوبالا رب کا ذکر کیجئے جس نے زمین سے چارہ نکالا پس اس نے اس چارے کو چارہ کیسا ہوتا ہے زمین سے جو نکلتا ہے ہرا ہوتا ہے سر سوز و شاداب ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ اس نے اس چارے کو اس گھاس پوس کو کٹا ہوا دیرا ہوا سیاہ بنا دیا اب گویا کہ میرا رب یہ فرمانا چاہ رہا ہے جوڑے رہوگے تو سر سوز و شاداب رہوگے اگر کٹوگے کٹ جاؤگے تو چورا چورا بھی ہو جاؤگے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤگے اور پھر وہ رونک بھی نہیں رہے گی پھر کیا ہو جاؤگے سیاہ ہو جاؤگے جس کے چہرے پہ تھوڑی سیاہ ہی آنے لگتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے بے رونک سنی ہو گیا آگے کیا ارشاد فرمائے سنو قریو کا فلا تنسا حبیب ان قریب ہم ایسی قرات سنائیں گے آپ کو آپ پر ایسی قرات کریں گے فلا تنسا پھر آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں حبیب ہم قرات کر رہے ہیں نا قرآن ہم سنا رہے ہیں نا سنانے والے ہم ہیں سننے والے آپ ہیں آپ سنتے جائیں گے حافظ بنتے جائیں گے اور پھر حضور علیہ السلام نے کسی اور سے نہیں قرآن لانے والے جبرائیل سے دور کیا ہے ہے نا حدیث مبارکہ حضور رمضان المبارک میں جبرائیل سے دور کرتے تھے اور جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو حضور نے ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ دور کیا دو ختم قرآن کیے تو آگے شاتھ میں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَقْفَى بے شک وہ رب بے شک وہ رب جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَقْفَى جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے وَنُوا يَسِّيُكَ لِلْيُسْرَا یہاں تک یہ سات آیات مبارکہ گزری ہیں چھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خصوصی طور پر اپنی ذات کا ذکر کر کے کہ تیرا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تیرا رب وہ ہے جس نے سیدھا سیدھا کر دیا ہے تیرا رب وہ ہے جس نے اندازہ کیا ہے تیرا رب وہ ہے جس نے ہدایت دی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت اپنے موسم اور اپنے ٹائم کے مطابق چلے اور پیدا ہو اور اپنا پھل دے اور اپنا نفع پہنچائے اور فیض دے اور وہ ہے جس نے چارے کو پیدا کیا ہے نکالا ہے اور وہ ہے جس نے اس چارے کو توڑی توڑی کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کالا سیاہ کر دیا اور پھر کیا فرمایا اے حبیب ہم انقریب پڑھیں گے تجھ پر کہ آپ بھول نہیں سکیں گے اللہ ما شاء اللہ اور پھر فرمایا انہو یعلم الجہرہ وما یقفہ تو ان سات آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا بڑائی بیان کی مختلف ذاویوں سے انہو فرماتا ہے وَنُوْ جَسِّرُ قَلِدْ جُسْرَا اے حبیب ہم آپ کے لئے شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے سید ذکر امیق شاہ ہر ایک کو نصیحت واز فائدہ نہیں دیتا اس فائدے کا تعلق رب نے یہاں پہ جوڑا ہے یہ دل اگر صاف ہے یہ دل اگر ستھرا ہے اس کے اندر اس کی خشیت ہے تو اگر کسی درویش نے ایک جملہ بول دیا تو وہی کافی ہے اور اگر اس دل کے اندر صفائی نہیں ہے پاکیزگی نہیں ہے اس کی تو پھر پورا قرآن بھی اس کو پڑھ کر سنا دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا تو رب کنات نے کہہ ارشاد فرمایا سید ذکر امیق شاہ انکری وہ نصیحت حاصل کرے گا جس کے اندر خشیت ہوگی حوائیت جنب حل اشخاہ اور اس وازو نصیحت سے جو شقی ہے جو بدبخت ہے وہ دور رہے گا وہ اس کے قریب نہیں آئے گا محفل لگی ہوگی کوئی کہے گا یا راج وزرہ دو منٹے بیٹھ جاؤں نہیں نہیں باہر باہر سے نکل جائے گا ایک ہوتی ہے مجبوری ایک ہوتی ہے مسروفیت ایک ہوتی ہے ناپسندیدگی یہ شقی کون ہے اشکا کون ہے فرمایا وہ جو بڑی آگ میں جا کے گرے گا بڑی آگ میں پہنچے گا وہ پھر اس آگ میں ایسے عذاب کے مزے لے گا ایسے عذاب کے مزے لے گا مرنا چاہے گا تو نہیں مر سکے گا زندہ رہنا تو اس کے لئے بھائی صحیح دشوار ہوگا ثم لا يموتو پھر وہ مر نہیں سکے گا ولا یا یا اور زندہ بھی نہیں رہ سکے گا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں یہ اس عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے قد افلاح من تزکہ تزکیہ سمجھتے ہیں تزکیہ سب سے پہلے زکی میرے نبی ہیں اور یہ آپ کو منصم ملا ہے یزکیہم وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا فَسَلَّا اور پس نماز پڑھی اسی کے دروازے کو بجاتے ہیں فرحان ہے بل تو اسی رونالحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کیوں ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو وَلْ آخِرَتُ خَيْرٌ وَعَبْخَ اور آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں اور باقی بھی ہے دنیا ختم ہو جائے گی آخرت ہمیشہ رہے گی اِنَّ هَذَا لَفِسُّهُ فِلُولَى یہ جو ہم نے تم سے کلام کیا ہے یہی باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھی صحفِ ابراہیم وموسیٰ ابراہیم کے صحیفوں کے اندر بھی یہ بات تھی موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی یہ بات صرف ہم اپنے حبیب کو نہیں بتا رہے یہ باتیں ان صحیفوں کے اندر بھی تھی تو یہ کچھ ذکر کرنے کے بعد میرا رب اپنے حبیب کو کہتا ہے سَبِّ حِسْمَ رَبِّكَ الْعَعْلَى اے حبیب اپنے بلند و بالا رب کی پاکی بیان کیجئے پاکی بیان کیجئے تو میرا رب ہر ایسے عیب اور نقص سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے ٹھیک ہے جھوٹ سے بھی میرا رب جھوٹ بھی نہیں بولتا میرا رب اپنے علمی کمزوری سے بھی پاک ہے کہ اس کو پتا نہ ہو کہ اس کے بندوں نے کیا کرنا ہے کر لیں تو پھر پتا چلے یہ کسی کے خیالات نظریات ہیں تو میں اشارہ دیکھے جا رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو پرانے پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دنیا میں اس قرآن کو ہمارے لئے حادی رہنما مرشد بنائے اور آخرت میں ہمارا شفی بنائے آمین سمجھنے با خود دعوی الحمدللہ